اے میرا پولیس بھائی وہ رام بکت ہے تمہاری سیوہ کے لیے ارے دھکا مدمر راجہ سنگھ کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں ہے ارے جیل ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے ارے ایک گھر ہماری بھیدان سبا ہے تو دوسرا گھر میرا جیل ہے میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتے ہوں کہ مجھ کو فانسی پر چڑھا دو یا مجھ کو گولی مار دو ارے جیس دن بھی میں مروں گا میری جنا پر یہ ہندود کا کارے کرے گا اگر کسی کی اممہ نے جانی اٹھا دے میرے بیٹے کو موطل شدہ بی جے پی کے رکنے اسملی ٹی راجہ سنگھ پر حیدرباد پولیس نے رام نوامی شبہ یاترہ کے دوران مبینہ طور پر نفرت انگیز تقریر کے الزام میں پھر ایک مرتبہ مخدمہ دچکل لیا ہے راجہ سنگھ پر آئی پی سی کی دفعہ ایک سو تیرپن اے مذہب کی بنیاد پر مختلف گروپس کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا اور فائیف نوٹ سیکس مجرمانہ دھمکی کے تحت مخدمہ دچکل لیا ہے بی جے پی لیڈر کے خلاف اس خود کاروائی کرتے ہوئے افضل گنج پولیس اسٹیشن کے سب انسپیکٹر جے ویرہ بابو نے پولیس میں شکاید اچ کروائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تیس مارچ کو سری رام نوامی شبہ یاترہ کے پیش نظر دیگر عملے کے ساتھ سدھی امبر بزار میں بندو بس ڈیوٹی کے لیے تائنات کیا گیا تھا اسی دوران راجہ سنگھ کی شبہ یاترہ سدھی امبر بزار علاقے میں پہنچی اور اس خافلے نے مبینہ طور پر وہاں پر اشتیال انگیز تخاریر کی پولیس نے الزام لگایا کہ راجہ سنگھ نے لف جہاد ایک سازشی تھیوری کے بارے میں بات کی اور مبینہ طور پر پولیس کو بھگوان ڈرام کے بارے میں بات کرنے والوں کے خلاف مبینہ کاروائی کی دھمکی دی جنہیں مبینہ طور پر لف جہاد کے نام پر پھسایا جا رہا تھا تقریر کے دوران راجہ سنگھ نے اپنے خاندان کے افراد کو مبینہ دھمکی آمیس کال سے بھی خطاب کیا افزل گنچ پولیس کے انسپیکٹرز اور پولیس کانسٹیبل کیرتی کمار نے پوری تقریر کو ویڈی اے میں خید کر لیا ایم رویندر ریڈی انسپیکٹر افزل گنچ پولیس نے کہا کہ ہم نے سیٹی پولیس کے خانونی ماہرین سے خانونی رائلی ہے اور تقریر کے مندرجات کاروائی کو راغب کر رہے ہیں بی جے پی کے موطل شدہ رکنے اسمبلی اس وقت جو کہ مشروط زمانت پر ریا ہے جب انہیں ہیدرباد پولیس نے پیغمبر اسلام کے بارے میں توہی نامیس تفسیروں کے معاملے میں روک تھام کے خانون کے تحت پی ڈی ایک نافذ کرتے ہوئے حراست میں لے لیا تھا یہاں کی سالانہ سری رام نومی شعبہ یاترہ ہندتوا گروپس کے لیے طاقت کا مظاہرہ بن گئی ہے یہ جلوس ہندتوا کے شعبنکر کے لیے ایک لانچ پیٹ بھی بن گیا ہے اور بی جے پی کے رکنے اسمبلی راجہ سنگھ کو ہر سال نئے اشتیال انگیز گیت جاری کرنے کے لیے موطل کر دیا گیا تھا واضح رہے ناظرین کے اس سے پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کی نفرت انگیز تخاریر کرتے ہوئے اپنے لیے مسئبت پیدا کر لی تھی پھر ایک مرتبہ ان کے خلاف مخدمات دچکلیے گئے ہیں یہاں پر جتنا بھی میرے ہندو بھائی بندوں میرے نظر کے سامنے ہیں میں آپ سب کا پڑا کرتا ہوں جو اتنی بڑی سنکھیا میں ہر ورش کی بڑی اس ورش میں رام نامی شماعتوں کو سفل کرنے کے لیے ہیں میں آپ سب کا پڑا کرتا ہوں میرے بھائیو اے میرے پولیس بھائی وہ رام بکت ہے تمہاری سیوہ کے لیے جنہوں نے ایک دھککہ لگا تھا آج ایدیا میں بھوڑی رام مندر بن رہا ہے اے آنے والے سمیں میں ایک اور دھککہ لگے گا مدھرہ میں بھی بھوڑی مندر بنے گا اے ایک اور دھککہ لگے گا کاشی میں بھی مندر بنے گا ارے سننے والا کان کھول کر سنو راجہ سنگھ کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں ہے ارے ہندو ہوں ہندو کی بات کرتا ہوں ارے تمہاری سم ہے تو جاؤ ان دو کتوں کا مو بن کر کے بتاؤ میں دیکھتا ہوں ارے ہمارے رام چندر جی کو جس نے گالی دی ہم نے کہا تھا اس کو روکو تم نے اس کو نہیں روکا تم نے پولیس پروٹیکشن اس حرامی کو دیا ارے ہم نے ہندو کی بات کری تو ستر پہ سات دن ہمارے کو جیل میں ڈال دیا گیا ارے جیل ہمارے لئے کوئی نیا نہیں ہے ارے ایک گھر ارے ایک گھر ہماری بھیدان سبا ہے تو دوسرا گھر میرا جیل ہے میں ان کو کہنا چاہوں گا جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا راجلیتی کریئر ختم ہو جائے گا ہندو کیا پرتی بات کرنا بن کر دو تو میں ان کو کہنا چاہوں گا ارے میں ایک ہندو ہوں راجلیتی میرا بھوش نہیں ہے ارے دو بار ویدھائک بن چکے ہوں میں ہمارے پولیس کے ادھکاریوں سے آج نیویدان کرتا ہوں جو آج میری بات سن رہے ہیں میں آپ سے نیویدان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو فانسی پر چڑھا دو یا مجھ کو گولی مار دو اگر میں جندہ رہوں درد بنوں گا تو مجھے مار دو میں خوشی سے مرے ہندو کیلئے مر جاؤں گا آپ یہ ماں سوچو کہ یہ راجلیتی اس پیچھے ارے لات مارتا ہوں اس راجلیتی کو جہاں پر ہندو کیا پتی بات کرنے کے لئے روکا جاتا ہے ایسی راجلیتی مجھے کرنا نہیں ہے ارے سر پر کفن بان کر نکلا ہوں بس اب میرا ایک ہی ایک لقش ہے میرے بھارت دیش کو ہندو راجت بناوں گا کوئی بھی داکھت ہندو راشت بننے سے نہیں روک سکے گی دو دن پہلے مجھے ایک پھون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بیٹے کو کھپ نیپ کر لی ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑیں گے نہیں تو آج کھائے رہے پڑا ارے مہدر چودہ یہ میرا بیٹا ہے بڑا بیٹا اگر کسی کی اممہ نے جانی اٹھا لے میرے بیٹے کو اگر میرے پریوار تک کوئی بھائن کا لڑا اگر آپ اٹھا کر دیکھے گا ہتی ہاس رج دوں گا میرے پریوار پر جو ہنگلی اٹھا جہاں گیر بیٹ درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے بیچوں بیچ وینچہ چھ ہزار روپے پر سکوار گیاڑ نخد یا آسان اخصاد پر ایمین سی کمپنیز جیسے نیٹکو فارما جونسن این چونسن بی این جی ایلوی پرساد آئے انسٹیٹیوٹ کے قریب شمشاباد ائرپورٹ سے کچھ ہی دوری پر گیٹر کمیونٹی سپورٹ ریجسٹیشن کئر ٹائٹل مکمل سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ تو جل سے جلد ہم سے ربط ادا کریں وینسٹی ٹیولپرز پرائیبٹ لیمیٹڈ بیہائنڈ جوائس فنکشن ہال وی آئی پی کالنی چنرائن گھٹا ہیدر آباد ایچ آر ساؤنڈ جہاں پر آپ کی تقاریب کو روشنیوں سے جگمگانے اور یادگار بنانے کے لیے بارات لائٹنگ ڈی جے ڈسکو لائٹس بینڈ تمام بہترین سرویسز فراہم کی جاتی ہے مزید تفصیلات کے لیے فوری چلے آئے ہمارا پتہ ہے چنرائن گھٹا پھول باق محمدیہ مسجید روٹ ہیدر آباد یا پھر دیئے گئے نمبر پر پروپرائیٹر شیخ عمران سے رابطہ کیا جا سکتا ہے فور نمبر ہے 8309598386 موسیقی موسیقی